وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا الْإِلَىٰ قَوْمِهِ اور یقیناً بھیجتا حضرت نُوح کو اپنی قوم کی طرف فَلَبِسَفِيهِمْ أَلْفَسَنَا فَسَدْرَ ٹھے رہے ان میں ازار سال إِلَّا خَمْسِينَ آمَن بَغَرْ پَچَاسْ کَمْ یہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کے ہیں اوہ تبلیغیوں چھے نمبریوں یہ دیکھو تبلیغ ہو رہی ہے ساڑھے نو سو سال مسجد میں بیٹھے رہتے بیٹھے رہتے گپے شپے بنگے ڈنگے بنگے ڈنگے جب مغرب کا وقت قریب ہو جاتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں ادھر سے واپس آ جاتے ہیں پانچ نکل جاتے ہیں دو آ جاتے ہیں تین دوروں میں چلے ہیں یہ تبلیغ ہو رہی ہے اور تمہیں کوئی شرم آتی ہے انبیاء کی تبلیغ سے مضبوط تبلیغ کرو مضبوط تبلیغ وقت پر نکلو اور صحیح معنوں میں لوگوں کو مسجد میں لاؤ میں ایک دن تبلیغ میں ساتھ گیا میں شروع شروع میں یہاں آبادی کم تھی جماعت آئی تھی اچھے لوگ تھے امیر صاحب نے مجھ سے درخواست کی آپ مار ساتھ چلیں گے میں نے کہا چلے ہم نکلے سامنے ایک دروازے پر دستگ دی ایک پہندہ خان نکل آیا کون لوگ آئے ہیں تبلیغ کس بار کی تبلیغ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے امیر صاحب نے لوگوں سے کہا ذکر کرو ذکر کرو میں کڑا ہوں ایک طرف انہوں نے بہت سمجھایا وہ کچھ بھی نہیں سمجھا وہ اے سب بے وکوف کا دنیا کا بتمیز مغرب کی اعظام میں پانچ منٹ رہ گئے کہنے لگا ابھی آپ لوگ جائیں پھر میں کبھی آ جاؤں گا میں نے بازو سے پکڑا میں نے کہا سیدھا مزد کیوں میں نے کہا اس دوران یہ پندرہ آدمیوں کو سمجھا سکتے تھے آپ نے ہمارے پندرہ آدمیوں کا وقت ضائع کیا امیر صاحب مجھے کہتے ہیں سخت ہی نہیں کرے میں نے کہا آپ جائیں مزدی طرف میں اس کو لے کے آ دو میں نے بازو سے کہلنے کا میرے کپڑے میں نے گھر پہ آواز دی میں نے کہا اسے کپڑے بیجو اندر سے وہ بیگم صاحبہ نے کپڑے بیجو میں نے کہا یہی بدلو جلی کرو میں کھڑا ہوں اچھا اچھا جانا ضروری ہے بہت ضروری ہے ہاں سب ارو کنندہ نرانو تبلیغ دے سب لوگ دیکھ رہے کہ مورانا ایک آدمی کو بازو سے پکڑا ہوا لے میں چوس رہنوں نے تختی چطرانے لائے لیشی تبلیغیاں گاری بانا رہے سٹڑی کر اڑے وڑتا ہو چھو لو ادے پیاں خطے ترہوان دے دلنا خیر آگے ادھر میں نماز کیلئے آگے ہو رہا تھا میں نے کہا یہاں کھڑا ہو جاؤ نماز ختم ہوئی تبلیغ والے ایک طرف ہو کے بیان کرتے میں نے کہا چلو وہاں بیٹھو سارا محلہ دیکھ رہا ہے سارا محلہ دیکھ رہا ہے میں نے کہا تبلیغ تو اس طرح ہے ایسا نہیں تو ایسا ایک نہیں سمجھتے تو دوسری سمجھ لو چلو تفریر ہوئی امیر صاحب نے اچھا بیان کیا بہترین بیان کیا میں بڑے قابل ہو اچھے لوگ درد دل والے ہوتے جاتے ہوگا مجھے کہتا ہے تینک یور مائچ تینک یور مائچ آپ کا بہت شکریہ بڑا مزا ہے میں نے کہا روز آؤ مزا آتا رہے تھا فَلَبِ سَفِيْهِمْ أَلْفَسَنَتِنْ رَحِيَ حَزْرَتِ اس میں ایک ہزار سال إِلَّا خَمْسِينَ آمَا مَغَرْ پچاس کم فَاخَضَهُمِ التُوفَانِ میں نے اتنی تبلیغیں کی اگر میں اس کو جمع در ایک عجیب رسالہ بن جائے گا مبتدین کی مسجدوں میں الحمدللہ مجھے جماعت لے جانے کا شرح وحصر ہے اور بس مناظرہ تیار ہوتا تھا فَاخَضَهُمُ التُوفَانِ پس آن پکڑو ان کو توفان میں وہ ہم ظالمون اور وہ لوگ بڑے ظالم تھے تبلیغ انبیاء کا منصب ہے اور امت محمدیہ کا ترہ امتیاز ہے اور تبلیغی خد و خال کی وجہ سے تبلیغی بھائی ہمارے شکریہ کے مستحق ہے لیکن وہ زنہ تھوڑی سی رنگیلی لکھاتے ہیں تھوڑی سی رنگیلے تبلیغ بہت پیاری ہے ان کی یہ سستی بہت ایراد بھونا ہے فَان جَيْنَاهُو ان کی جب جماعت آ جاتی ہے جماعت میں کتنے لوگ ہوتے ہیں پندرہ بیس چلو محلے میں بڑے بڑے تبلیغ ہی ہے آپ بریانی لے آئے آپ کورما لے آئے آپ روٹی لے آئے آپ رائطہ لے آئے میں نے ایک دن کہا میں نے کہی امبیاء کی تبلیغ اس طرح ہوتی میں نے بے شرم بے حیاء کہ کون سے دو سو آدمی آئے ہوئے میں نے کہا ساری دعوت تو کرا سب کچھ آپ کے گھر سے آئے اور کل یہ کرے گا پھر سے وہ کرے گا آپ کے گھر جو مہمانات ہیں تو ان کا یہ ہشر ہوتا ہے کہ محلے میں ان کے لئے بھیک مانگ رہا ہے ان کے ان بے وکوفانہ حرکتوں سے مجھے تکلیف پہنچی غیرتمند کام کرو جیسے مومن کا فریضہ ہے تبلیغ دین کا مرکزی کام ہے تبلیغ کوئی حش و زواید نہیں ہے مقاصد میں سے اچھی طرح یاد رکھ میں پر جماعت کی دعوت کرتا ہوں تو جماعت کے سارے ارکان ہوتے لیکن محلے والوں میں تم نہیں آگئے خوار بھائیں میں تاسو بول رہا ہے تاسو بول رہا ہے تاسو بول رہا ہے تبلیغ جانو غریبانا ہوں تب مالت کے خیرات جمعک ہوئی آپ بریانی بنا لیں آپ کورمہ لائیں آپ یہ لائیں یہ لیں اور پوچھو تو ایک ایک آدمی کی مالداری اور تمہول مجھے معلوم ہے لیکن اس کو دین کا کام نہیں سمجھتے ہیں اگر دین کا کام سمجھے تو پھر دل میں درد ہوگا اور پوری عزت اور غیرت کے ساتھ جائنا ہو پس میں نے بچایا حضرت کو واسحاب السخینتی اور کشتی والوں کو جو حضرت کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے وَجْعَلْنَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ اور کر دیا ان کو نشانی کائنات کے لئے وَإِبْرَاہِمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِ اَبْدُ اللَّهُ وَاتَّقُوْهُ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو یعنی ان پر بھی امتحان آیا جب فرمائے اپنی قوم سے عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو ذَلِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لئے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تُمْ جانتے ہو اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا بے شک تم پوچھتے ہو اللہ کے سوابت اوثان وثن کی جمع ہے چھوٹے بوت کو کہتے ہیں وَتَخْلُقُونَ اِفْقَا اور تم گڑھتے ہو جھوٹ اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بے شک جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا لَا يَمْ لِكُونَ لَكُمْ رِزْقَن وہ اختیار نہیں رکھتے تمہارے لئے روزی کا فَبْتَغُوا اِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ فَرْدُونَ دُوْا اللَّهِ اِنْ رِزْقَ وَابُدُو اسی کو پوچھو وَشْکُرُوا لَا اس کا شکر کرو اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف واپس کیا جاؤ گے وَإِن تُقَذِّبُونَ اور اگر تقذیب کرو فَقَدْ قَذَّبُوا مَمُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اب تحقیر تقذیب کر چکے ہیں اور امتِ تم سے پہلے وَمَا لَلْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر پہنچانا واضح اَوَلَمْ يَرَوْكَ فَيُبْدِ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُو آیا انہوں نے دیکھا نہیں کیسے پیدا فرماتے اللہ مخلوق اور پھر لٹائیں گے اِلَّا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ اَسِيرَ قُلْ سِرُو فِي الْأَرْضِ فرماؤ چلو زمین میں فَانظُرُو پَس دیکھو كَيْفَ بَجَالْخَلْقَ کیسے شروع فرمائی خِلْقَت ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِعُ النَّشَةَ الْآخِرَ پھر پیدا فرماتے اللہ خلقت اور اِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ یُعَذِّبُ مَيَّ شَاءُ سَزَادِ تَعِجِسْكُو جَائِ وَيَرْحَمْ مَيَّ شَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اسی کے طرف پڑھٹوگے وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَانِ نئے تم بے بس کرنے والے اللہ کو زمین میں نہ آسمان میں وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيْهِ وَلَا نَصِيرِ نئے تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی دوستو نہ مددگار